پشاور کا سانیہ ہوا میں نے تمام پلیٹکل سٹیک ہولڈرز کو انوائٹ کیا سب کو میں نے دعوت دی لیکن اس کے باوجود بھی مناسب نہ سمجھا کہ وہ اس میڈنگ میں تشریف لائیں اور آج تک ان کی کوش یہی ہے کہ سڑکوں کے اوپر معاملات دیکھ کی جائیں میرے جو پلیٹکل پارٹنرز ہیں ان سب نے اپنی جو پلیٹکل سٹیک دعوت پر لگائی ہے معیشت اور سیاسی استحکام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں پاکستان داخلی ادم استحکام کا متعمل نہیں ہو سکتا وزیراعظم کی زیر صدارت ایپکس کمیٹی کا اعلامیہ وزیراعظم کہتے ہیں حکومت نے اپنی سیاست ملک کو بشانے کے لیے دعو پر لگا دی سانے پشاور کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کو مدو کیا گیا سوائے ایک سیاسی جماعت کے سب شریک ہوئے اس ایک سیاسی جماعت کو لگتا ہے کہ معاملات سڑکوں پر حل ہوتے ہیں حکومت عالمی مالیاتی دارے کی کڑی شرائط قبول کرنے کے لیے تیار کہا آئی ایم ایف سے معاملات آٹھ سے دس دن میں تیہ ہو جائیں گے وزیراعظم شباہ شریف سے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی بھی بلاقات ملکی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیل کیا گیا یہ مسئلہ نو قابل احترام جائے صاحبان نہیں بلکہ فل کورٹ کا دوائے متقاضی بی رائٹ کیا گیا سکٹی تری اے کو اس کے ریزلٹ ہے جو اس وقت کانسٹویشن کرائیسز جو ہم فیز کر دیں تجاوز کیا آلہ عدلیہ نے کانسٹویشن کو ری رائٹ کیا یہ ان کا کام نہیں ہے جو پچھلے آٹھ مہینے کے اندر عدلیہ نے کامپلیکیٹ کی ہے آلہ عدلیہ نے سیچویشن جو ہے یہ موقع ہے اس کو کریکٹ کریں حضرت دفعہ خاجہ عاصف کے عدلیہ پروار سوال کیا آلہ عدلیہ پوچھے کچھ ججز پر تنقید کیوں ہوتی ہے دوسروں پر کیوں نہیں ہم ایک بار نہ جائیں تو زمارت منسوخ ہو جاتی ہے جر جس ہماری حدود میں داخل ہوں گے تو ہم سوال اٹھائیں گے پچھلے آٹھ مہینے عدلیہ نے جو حالات پیدا کیے اس کا ازالہ کریں قومی اسمیلی میں زار خیال کہا پنجاب کے پی الیکشن پر سپریم کورٹ کا فل کورٹ بننا چاہیے فل کورٹ تشکیل دے کر پنامہ لیکس سے معاملات کو دیکھا جائے جیل بھرو تحریک کو فلوپ فلم قرار دے دیا بولے اب دوب مرو تحریک شروع کرنی شاہیے رہنما تصویر کھچوا کر غائب ہو جاتے ہیں الیکشن کمیشن نے عمران خان کی زمنی انتخاب میں جی تی چھ نشست خالی قرار دے دی تحریک انصاف کے بتے سرکانے قومی اسمیلی کے رکنیت بحال الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے حکوم پر بحالی کا نوٹفیکشن جاری کر دیا پنجاب کی ستائیس نشستوں پر زمنی انتخابی شیڈیل موطل خواتین کی نشستوں پر علیہ حمزہ، قبل شوزف، اندل فباس، آسمہ حدید اور ملکہ بخاری بھی بحال اسلام آباد کے حلقوں اینے باون تری پنچ چاون میں زمنی انتخاب شیڈیل کے مطابق ہوگا الیکشن کمیشن حکام کے بطابق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اسلام آباد کے حلقوں پر لاغو نہیں ہوتا نیب ٹیم کی عمران خان کی رہائشگہ زمان پارک لاہور آمد نیب ٹیم نے عمران خان کو طلبی کا نوٹس پہنچایا نیب اسلام آباد نے عمران خان کو نو مارچ کو طلب کر رکھا ہے نون لیگ پیپلز پارڈی اور جے ایو آئی نے نور اکنی بینچ کی تشکیل پر اعتراض اٹھا دیا پنجاب اور خبر پخت انخواہ میں انتخابات میں تاخیر پر از خود نوٹس کی سمات مشترکار نوٹ میں کہا جسٹس اجازال احسن جسٹس مظاہر نقوی خود کو بینچ سے علا کرنے جسٹس اتھر منولا نے ریمانگز دیئے کہ کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ معاملہ فل کورٹ سنے فاروق ایش نائک نے بھی فل کورٹ کے حق میں رائے دی مشترکہ نوٹ پڑھ کر سنایا کہا اسخود نوٹس دو میمبر بینچ کی سفارش پر لیا گیا سوال یہ ہے کہ کیا ایسے اسخود نوٹس لیا جا سکتا ہے جسٹس جمال مندخیل کا عدالت میں پڑھا گیا بیان الارمنگ ہے چیز جاسس نے کہا نوٹ تو تحریری حکم نامے کا حصہ ہے جس پر دستخط نہیں ہوئے سماد پیر تک ملدہ بھی کر دی گئی موسیقی سیارہ روز پیازو لحسن چوہان، ذلف بخاری اور صداقت عباسی سمیت ڈیر سو کارکنوں نے گرفتاری دے دی پیازو آہن سمیر تمام کارکنوں کو چھوڑ دیا گیا شیخ رشید، آمر کیانی اور شیخ راشد بھی کمیٹی چوک پہنچ کر واپس چلے گئے ڈالفن اہلکاروں سے علجنے کے بعد کارکن آپس میں لڑ پڑے فواد چودری کہتے ہیں لہور سے گرفتار سات سو چودہ میں سے ستتر تحال زیر حراست ہیں سیاسی قیدیوں کو جرائم پیشہ افراد کے ساتھ رکھا گیا اہل خانہ سے ملنے نہیں دیا جا رہا رہا نہ کریں جیل مینمل کے حقوق تو دیں امران خان نے بھی پشاور کی ویڈیو شیئر کر دی ٹوئٹ میں لکھا کارکران اور قیادت نے خوف کی زنجیریں توڑ دی پی ٹی اے رہنماؤں کی رہائی کے لیے درخواست پر سمات لہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور نے ریمانگز دیئے پولس تو گرفتار نہیں کر رہی تھی اب اب عدالتوں پر بوجھ ڈالنے آ گئے شاہ محمود کے بیٹے زین قریشی نے جواب دیا زمانت نہیں یہ جاننا چاہتے ہیں انہیں رکھا کہاں گیا ہے عدالت نے سوال کیا آپ چاہتے ہیں مرضی کی جیل میں رکھا جائے عدالت نے پنجاب حکومت سے ریپورٹ طلب کر لی بی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ عدلیہ کے ساتھ ایک محمل محاضرائی میں قاصل ہو گئی ہے یہ مسئلہ کسی ایک جج کا یا دو ججوں کا نہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عدلیہ کو ہر کون طریقے سے کشانہ بنایا جا رہا ہے بی ڈی ایم قیادت عدلیہ سے محاضرائی میں مصروف ہے مریم نواز سمجھتی ہیں عدلیہ کو گالیاں دے کر دباؤ میں لے آئیں گی فواد شوتری کی ترقیت کہا یہاں پیکنٹ چوس چلتا ہے عمران خان اور مریم کے لیے الگ قانون ہے آئین پر اتفاق نہ رہا تو ریاست کا وجود ختم ہو جائے گا شبلی فراز کہتے ہیں اگر کوئی نوے دن کی انتخابات کی حد میں تبدیل چاہتا ہے تو اسیملی میں ترمیم کروا لے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر شویب شاہین بولے مدشتہ روز سیاسی جماعت کی رہنما نے عدلیہ پر حملہ کیا توہین عدالت کی کارروائی ہونی شاہیے نوم لیف عدلیہ پر حملہ آور ہے حکومت اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے داروں کو متنازع بنا رہی ہے عمران خان کی قیادت میں عدلیہ پر آنچ نہیں آنے دیں گے پرویز علاہی کے سابق ارکان اسیملی اور وکلہ سے ملاقات میں گفتگو کہا گورنرز اور الیکشن کمیشن دونوں اپنے اختیارات سے بھاگ رہی ہیں اسیملیاں تحلیل ہو چکی الیکشن کرائے جائیں وزیرہ داخلہ رانہ سانہ کو گرفتار کر کے ساتھ مارچ کو عدالت میں پیش کیا جائے ایٹی سی گجرہ والا نے وزیرہ داخلہ کے وارن گرفتاری جاری کر دیئے رانہ سانہ پر چیپ سیکریٹری اور ان کے اہل خانہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کا الزام ہے ایرگن صاحب کی رہنمہ یاسمین راشد نے مبینہ آوڈیو پر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا موقف اپنایا آوڈیو ویڈیو سامنے لاکر کردار کوشک ہی جا رہی ہے یاسمین راشد اور غلام محمود ڈوگر کی آوڈیو منظر عام پر آئی تھی لاہور اور پشاور میں ناکامی کے بعد عمران خان کی پروڈیکشن اور شیخ رشید کی ڈیریکشن میں سرکس کمپنی اپنا تیسرا شو پیش کر رہی ہے شرجیل میمن کی تنقید کہا پشاور میں پی ٹی آئی انٹرنیشنل سرکس کمپنی کا حشر دنیا نے دیکھ لیا سن اسمیلی کے باہر ترجمان سے لکومت مرتضی وحاب اور پی ٹی آئی کے ایم پی اے بلال غفار کے درمیان دلچس مقالمہ مرتضی وحاب بولے آپ گرفتاری کب دے رہی ہیں؟ بلال غفار نے جواب دیا بہت جلد گرفتاری دے دیں گے خان محمد مری کی بازیابی بچوں سے ملاقات خان محمد مری نے دھرنے کے شرکت سے دھرنہ ختم کرنے کی اپیل کر دی بازیابی میں کردار ادا کرنے والوں کا شکریہ خان محمد کی اہلیہ گرہ ناس کا دو بچوں کی ہلاکت کا دعویہ تہاں میرے دو بچوں کو مار دیا گیا ان کی لاشیں دی جائیں آئی جی بلوچستان نے قائم مقام ایس پی بارکھان نور محمد کو عوضے سے ہٹا دیا